سبسکرائب کریں ہمارا چینل دینالے ٹی وی ساتھ بیل کے بٹے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں دینالے ٹی وی سرکاری و ناظرین کے لیے آج جاری ہونے والے اہم نوٹفکیشن اور خبریں اسلام علیکم ناظرین اہم اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں چند اہم اپ ڈیٹ آپ تک پہنچائیں گے سب سے پہلے یہ نوٹفکیشن دیکھیں سکول ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ پنچاب کی جانب سے انتیس اگرس دوہزار بائیس کو یہ اہم نوٹفکیشن جاری کیا گیا اس کے مطن کے حوالے سے اگر دیکھیں تو یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ جتنے بھی ڈسٹک لیول پر ایوز ڈیپٹی ڈیوز ڈیوز اور سی ایوز موجود ہیں ان کو جو ہے وہ اب جو ہے وہ انٹی ڈینگی کے حوالے سے جو ہے وہ ایکٹیو کیا جائے گا اور ان کو بھی جو ہے وہ اب روزانہ کی بنیاد پر انٹی ڈینگی ایکٹیوٹیز کرنا پڑیں گی اس کے علاوے ایک اور بڑی اپ ڈیٹ ہے سکول ٹیچرز کو سوشل سکیورٹی بینیفیٹ تنخواہ کے مطابق نہ مل سکا اس حوالے سے مکمل خبر ہے کہ کنٹریکٹ پر بڑھتی ہونے والے ہزاروں سکول اسادزہ کو سوشل سکیورٹی بینیفیٹ دوہزار بائیس کی تنخواہ کے مطابق نہیں دیا جا سکا بتایا گیا ہے کہ میکمہ سکول ایڈیوکیشن کی عدم توجہ کے باعث کنٹریکٹ پر بڑھتی اسادزہ سوشل سکیورٹی بینیفیٹ سے محروم ہے اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ سرکاری کالجز کے اسادزہ کی تنخواہوں سے پے پروٹیکشن کی مادویں مزید کٹوٹیاں نہیں ہوں گی میکمہ ہائر ایڈیوکیشن اور اسادزہ کے درمیان معاملات تیپ آگئے تفصیلات کے مطابق سرکاری کالجز کے اسادزہ اور ایڈیوکیشن میں معایدہ تیپ آگیا ہے جس کے تحت اسادزہ کی تنخواہوں سے مزید کٹوٹیاں نہیں ہوں گی تاہم سابقہ پے پروٹیکشن کے متاثرین اسادزہ کو واجبات بھی نہیں ملے گے مختلف بیجز میں برتی ہونے والے اسادزہ کی تنخواہوں سے کٹوٹیاں کی جا رہی تھی دوہزار دو سے دوہزار بارہ تک کے اسادزہ متاثر ہو رہے تھے اسادزہ کی تنخواہوں میں سے پچیس ہزار تک کی کٹوٹیاں ہو رہی تھیں اس کے علاوہ ایک اور بڑی اپ ڈیٹ ہے پنجاب میں مزید دس یونیورسٹیاں بنانے کی منظوری دے دی گئی ہے پنجاب حکومت نے صوبے میں مزید دس یونیورسٹیاں بنانے کی بقاعدہ سمری منظور کر لی ہے اور اس حوالے سے نوٹفکیشن بھی جاری کر دیا گیا نان سیلری بجٹس پر آئید ٹیکسز کی شرح میں اضافہ پنجاب حکومت نے سرکاری سکولوں کے نان سیلری بجٹ کے ٹیکسز کی شرح میں اضافہ کر دیا اس اضافے کے بعد سکول سربراہوں کو نان سیلری بجٹ پر آئید سیلز ٹیکس سرور ٹیکس اور انکم ٹیکس کی مد میں اضافی رقم ادا کرنا پڑے گی نوٹفکیشن کے مطابق سرکاری سکولوں کے وہ سربراہ جو فائلر ہیں انہیں 32 فیصد اور جو نان فائلر ہیں انہیں 44 فیصد ٹیکس ادا کرنا پڑے گا